قانون پر عمل درامت کرانے والے خود سائبر کرائم کا شکار ہو گئے ہیں سینئر پولیس افسران کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلیبرٹیز کے حوالے سے جن کے جالی اکاؤنٹ بنتے تھے لیکن اس بار قانون پر عمل درامت کرانے والے خود سائبر کرائم کا شکار ہوئے ہیں سینئر پولیس افسران کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں لاہور نیوز کی ٹیلی ویژن سکرین پر سینئر پولیس افسران ہیں جن کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کرکیٹرز اور معروف سیاستدان اس کے علاوہ اہم سٹارز جن کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بنتے تھے لیکن اس بار بنایا گیا ہے شکار وہ ہیں سینئر پولیس افسران جن کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں قانون پر عمل درامت کرانے والے لیکن خود سائبر کرائم کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سینئر پوری صفصران کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں ایسے میں سینئر پوری صفصران کافی پریشان بھی ہیں اس حوالے سے ایس پی ہیڈکوارٹرز لاہور آتف نظیر کا جالی فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا گیا ہے لاہور نیز کی ٹیلی ویجن سکرینز پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جالی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے ایس پی ہیڈکوارٹر کا اور سینئر پوری صفصران ہے جن کے فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہم بات کرتے تھے سیلیبرٹیز کی اور معروف سیاستدانوں کی کرکیٹرز کی ایس پی لیگل رانہ محمد لطیف کا بھی ان کی تصفیر لگا کر جالی اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فیاس ملک سے فیاس یہی وہ عاملہ کب سے چل رہا ہے بلکل امنا یہ معاملہ جو ہے اب سے چند دن ہو گئے ہیں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ قانون پر عمل درامت کرانے والے خود سائبر کرائم کا شکار ہو گئے ہیں سینئر پولیس صفصران جن میں حاضر سرورس اور ریٹائر پولیس صفصران چامل ہے ان کی فیس بک پر جالی اکاؤنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں اس پی ہیڈکوارٹر لاہور آتف نظیر کا جالی فیس بک اکاؤنٹ بنا اسی طرح اس پی لیگل لاہور رانہ محمد لطیف کا بھی ان کی تصویر لگا کر جالی اکاؤنٹ بنایا گیا جبکہ ڈی پیو میہ مالی قرار حسین سید کا جالی اکاؤنٹ بنا لیا گیا جبکہ اس اس پی موٹر وے رانہ آیاز سلیم کا جالی ہے اس طرح متدد پولیس صفصران ہیں جن کے جالی اکاؤنٹ بنائے گئے جالی اکاؤنٹ کے ذریعے پولیس صفصران کے دوستوں کو فرنڈ ریکویسٹ بیج کر انہیں فرنڈ بھی بنایا گیا جس کے وجہ سے پولیس صفصران کو اپنا تردیدی بیان بھی جاری کرنا پڑا اب اس حوالے سے جب ہم نے اس پی ہیڈکوارٹر آتف نظیر سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ جالی اکاؤنٹ بنانے والوں کے خلاف سائبر کرائم شل کو درخواستیں دے دی گئی ہیں جلد ہی ان کو ٹریس کر کے ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی تاہم ان تمام صفصران کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے جالی اکاؤنٹ جو ہے وہ فیس بک پر بلاب کروا دیا ہے بہت شکری افیاس ملک تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ